موسیقی 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 ہے اور پٹنا میں جو لوہیا پت چکر کا بھی نرمان ہو رہا ہے وہ بھی یہی کمپنی کر رہی ہے تو صاف طور پتہ چلتا ہے کہ جب سے نتیش کمار ستہ پر آسین ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہی پچھلے کچھ سالوں سے لگتار ایس پی سنگلہ کنشکشن کمپنی یہاں کے ادھیکاریوں کی چہیتی کمپنی بنی ہوئی ہے اور زیادہ تر جو وکاس کے کام ہو رہے ہیں بیہار میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کا ٹینڈر ایس پی سنگلہ کنشکشن کمپنی کو ہی دیا جا رہا ہے اور خاص کر جو بھاگلپور میں گھٹنا گھٹی ہے وہ پہلی گھٹنا نہیں ہے پچھلے سال ہی جو یہ کنشکشن کمپنی ہے وہ اس پل کا نرمان کر رہی تھی اس وقت دی پل جو ہے بڑا حصہ گنگا میں بھر بھرا کر گر پڑا تھا اور پورا چھتیگرست ہو گیا تھا آندھی اور بارش کی وجہ سے تو اس کے بعد ہی سوال کھڑے ہوئے تھے کہ آخر کیوں نہیں اس کنشکشن کمپنی کے خلاف کاروائی کی گئی لیکن سرکار مہربان رہی اس کمپنی پر اور اسی لیے اس کمپنی نے دوبارہ سے اس پل کے نرمان کا کام شروع کیا اور ہم نے دیکھا کہ کل کس طریقے سے دوبارہ وہی نرمانہ دین پل ایک بار پھر سے زمی دوز ہو گیا گنگا میں سما گیا تو اس کے بعد اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر سرکار کیوں اس کنشکشن کمپنی پر اتنی مہربان ہو اور اسی لیے ویپکش جو ہے وہ سوال کھڑے کر رہا ہے اور ان تمام پروجیکٹس کی جانچ کی مانگ اٹھا رہا ہے جو جو کام جو ہے اس وقت اس پی سنگلہ کنشکشن کمپنی بیہار میں کر رہی ہے اور سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کیوں بیہار سرکار اس کنشکشن کمپنی کو اب تک بلیک لسٹ نہیں کیا ہے اور آخر کیوں یہ کمپنی جو ہے وہ بیہار کے ادھکاریوں کی چہیتی کمپنی بنی ہوئی ہے سہیوگی سجیت کمار کے ساتھ روہت سنگھ پٹنا آج تک